اسلام علیکم ٹین کلاس آج کی میری ویڈیو ہے سکیم آف سٹڈی پہ یا پیرنگ سکیم سکیم آف سٹڈی بیسیکلی کیا چیز ہے فائنل اگزام سے پہلے ہر بورڈ کی طرف سے سکیم آف سٹڈی یا پیرنگ سکیم جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے اور اس کا مقصد سٹوڈنٹس کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ آنے والا جو قویشن پیپر ہوگا اس میں قویشنز کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا یعنی کس چیپٹر میں سے کتنے قویشن آئیں گے اور اس کی پیرنگ کس طرح سے کی جائے گی اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک قویشن پیپر کا پیٹرن آپ کو شو کیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس پیپر میں شورٹ قویشن کا پارٹ ون بھی ہوتا ہے اور شورٹ قویشن کا پارٹ وو بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوجن ہوتی ہے کہ پارٹ ون میں قویشن جو آئیں گے وہ کن چپٹر سے آئیں گے پارٹ وو میں جو شورٹ قویشن آئیں گے وہ کن چپٹر میں سے آئیں گے تو ان چپٹر کی نشاندہ ہی کرنا اور بتانا کہ اس پر پارٹ میں کہاں سے قویشن آئیں گے دوسرے پارٹ میں کہاں سے قویشن آئیں گے اس کو پیرنگ سکیم کہا جاتا ہے یا سکیم آف سٹڈی کہا جاتا ہے آج ہم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس طرح آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور تیاری کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اور اگر آپ ٹرکی وے میں چاہیں تو اس میں questions کو جیسے long question ہمارے ہوتے ہیں اور ان question میں بچوں کو سب سے زیادہ confusion ہوتی ہے کتنے long question ہے کہاں کہاں سے تیار کریں کتنے chapter سے تیار کریں تو اس میں میں آپ کو ایک trick بھی بتاؤں گی کہ کس طرح آپ مختصر وقت میں long question کی مکمل تیاری کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بڑھتے ہیں chapter کے numbers کی طرف 10th class کی book میں chapter number 1 کو chapter 5 chapter 2 کو chapter 6 chapter 3 کو 7 اور 4 کو 8 کہتے ہیں کیونکہ first 4 chapter آپ لوگ 9th class میں پڑھائے ہو آگے اب آپ پڑھتے ہو 5,6,7 and 8 اب chapter number 5 میں سے آنے والے جو mcqs ہیں وہ کتنے ہوں گے وہ صرف 2 ہوں گے یعنی chapter 5 میں سے صرف دو mcqs لیے جائیں گے جو کہ book کی back side پر جو given ہوتے ہیں ان میں سے بھی must ایک تو ضرور اس میں سے ہوتا ہے اور ایک اس کے book کے اندر سے بھی کہیں سے ہو سکتا ہے chapter 6 میں سے کتنے mcqs آئیں گے 3 آئیں گے اس میں بھی جو given ہوتے ہیں اس میں سے must ایک نہ ایک تو ضرور آتا ہے باقی آپ کو chapter کے درمیان میں سے کہیں نہ کہیں سے آ سکتا ہے chapter 7 میں سے بھی 3 mcqs ہوں گے اور chapter 8 میں سے 2 mcqs ہوں گے short question کی جانی بگر ہم بڑھیں ہیں تو chapter 5 میں سے جو short question آئیں گے وہ 4 ہوں گے جن میں سے exercise کے given question بھی ہو سکتے ہیں اور book کے اندر سے بھی question لیے جا سکتے ہیں chapter 6 میں سے 5 short question آئیں گے chapter 7 میں سے 6 short question آئیں گے chapter 8 میں سے 3 short question آئیں گے اب یہ short question کس طرح سے آئیں گے کن parts میں ہوں گے اس کی detail میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں long question پہلے chapter میں سے ایک full long آئے گا دوسرے chapter میں سے ایک part wise آئے گا اگر آپ نے میری last time کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا اس میں میں نے detail سے یہ بات بتائی بھی ہے کہ part wise long question long question number 3 کو کہتے ہیں جس کو یہاں پر میں نے half لکھا ہوئے اب یہاں half کی جگہ آپ اس کو part wise long بھی کہہ سکتے ہیں chapter 3 میں سے آپ کو پھر ایک full long question آئے گا اور chapter 4 میں سے پھر ایک half question آئے گا یعنی part wise long question آئے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں short question number part 1 اب جو short question part 1 ہے اس کی pairing کیسے کی گئی ہے جیسے کہ ہم نے chapter number 5 اور 6 دیکھا ہے تو یہاں پر part 1 میں سے جو short question آئیں گے وہ chapter number 5 اور 6 میں سے آئیں گے اور وہ بھی کس طرح سے آئیں گے اس کو ہم مزید آگے دیکھ لیتے ہیں chapter 5 میں سے وہ کوئی سے 4 short question لیں گے اور chapter number 6 میں سے وہ کوئی سے 5 short questions لیں گے پھر آ جاتی ہے باری short question number short question part 2 کی اس میں pairing کی گئی ہے chapter number 7 اور 8 کی chapter number 7 میں سے لیں گے 4 short question اور chapter number 8 سے لیں گے 5 short questions تو اس طرح اگر آپ تھوڑا سا گھور کریں تو tricky way اس میں یہ ہے ایک تو long question تیار کرتے وقت اگر آپ چاہیں تو chapter number 5 long تیار کر سکتے ہیں اس کے full long یاد کر سکتے ہیں chapter 7 کے full long question یاد کر سکتے ہیں 6 اور 8 کو یہ دو chapter ایسے ہیں جن کو آپ long question کے لیے اگر چھوڑ بھی دیں اور آپ نے 5 اور 7 کے long question proper way میں یاد کی ہوئے ہیں تو آپ long questions میں آپ کے full marks 100% آ سکتے ہیں اور آپ آرام سے دو ایسے chapterز ہیں جن کے long question آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ short question کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو pairing ہوئی بھی ہے اس میں ہم نے دیکھیں ہر part میں سے total ہم نے 6 attempt کرنے ہوتے ہیں 9 میں سے 6 part 2 میں بھی 9 میں سے 6 attempt کرنے ہیں تو 5 تو آپ کو میلی chapter 6 میں سے گئے اور 5 آپ کو میلی chapter number 8 سے گئے تو باقی کتنے بچ گئے آپ کے جو آپ نے attempt کرنے ہیں وہ صرف ایک long ایک short question ہے just ایک short question ہے جو آپ نے chapter 5 میں سے کوئی ایک آئے گا یا chapter 7 میں سے کوئی ایک آئے گا تو اگر آپ ان دونوں chapter میں سے بھی صرف exercise کے short question تیار کر لیتے ہیں یعنی chapter 6 اور 8 کے long question exercise والے آپ full یعنی کے short question جو اس میں انہوں نے given دیئے ہیں وہ آپ full تیار کر لیں اور chapter number 5 اور 7 میں سے آپ exercise کے questions کو اگر attempt کر لیں تو آپ کے بہت اچھے marks کے ساتھ یہ paper attempt ہو سکتا ہے اور 100% marks بھی آپ کے آ سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی موسیقی